سب بتائیے گا آج آپ نئے توشا خانہ کیس پہ پیش بہت شکریہ آپ کا جی آج توشا خانہ کا جو یہ چوتھا کیس ہے اس سریز کا چوتھا کیس ہے اور نیب کی جانب سے بھی دوسرا کیس ہے جس میں ہم پھیر ہوئے ہیں اور تیرہ جولائے کو جو اللیگل غیر قانونی گستاری بشرا بی بی اور امران خان کی ہوئی تھی اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس وقت تو یہ کیس پہلے مختلف بینچے سے ہوتا ہوا ہے آج جہاں پہ پہنچا آج پہلی میننگ فول جو ہے اس کے اوپر ہیرنگ ہوئی ہے آہ آنریبل کورٹ نے مختلف سوالات کی ہے جس کا ہم نے جواب دیا اور اس کے علاوہ آنریبل کورٹ نے نیب کو جو ہے وہ نوٹس جاری کی ہے اگلی جمرات تک کے لیے کہ آپ اپنا جواب لے کے آئیں اور بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ سارا عمل جو ہے وہ کیا کہ پہلے جو ہے ایک کیس کے اندر اسی کیس کے اندر یعنی توشا خانہ کے الزامات کی اوپر آپ سزا دے چکے ہیں ایک ٹرائل انہوں نے حگت لیا ہے چودہ سال کی اس سے سزا ہو چکی ہے اب پھر کس قانون کے تحت جائیں آپ نے ان کو گرستار کیا اور جو ہیں وہ آپ اب دوسرا مقدمہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ لوگوں نے کیا دلائل دیئے اور دوسری پارٹی دیئے دیکھیں یہ غیر قانونی کام ہے غیر قانونی اس طرح سے ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر ایک ٹرائل ایک مقدمہ ایک ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو اگر اس کو سزا ہو جائے یا اس کو بری کر دیا جائے depending on the evidence جو لائے جاتا ہے تو اس کے بعد انہی الزامات کو دوبارہ سے ٹرائل نہیں کیا جا سکتا یہ نہ کسی دنیا کی تاریخ میں آج تک ہوا ہے نہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل چیزوں کی اوپر غلطی ہو جاتی ہے کہیں تو وہ ہمیشہ عدالتوں نے اس کو جو نل ان وائٹ ڈیکلئر کیا ہے یہاں پہ غلطی نہیں ہے یہاں پہ بدنیتی ہے نیب کی جانب سے سریحن بدنیتی ہے تیرہ جولائے کو میں نے خود عمران خان اور گشرا بیوی صاحبہ کی نیب عدالت کے اندر جب امرال قادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل تھا وہاں پہ اس کیس کے اندر ان کی درخواست زمانت دائر کی تھی جہاں پہ وہ دونوں موجود تھے جاج صاحب نے اس درخواست کو سننے سے انکار کیا پہلے اس کے بعد ان کی جانب سے صرف نوٹس جاری کیا گیا جب صرف نوٹس جاری کیا گیا تو بعد میں رپورٹ جب آئی دو دن کا نوٹس آیا تو منڈے کی رپورٹ میں جب نیب نے یہ کہا کہ بارہ تاریخ میں ان کا وارن نکلایا اس دن نیب کے جو پروسیکوٹرز کھڑے تھے ان کا ریکارڈ پہ نہیں لیا گیا لیکن عدالت کے اندر انہوں نے یہی کہا تھا اس میں ہم گرستاری نہیں کرنا چاہتے لیکن چند گھنٹوں کے بعد جو اپیسوڈ وہاں پہ جیل کے اندر ہوا اور جس طرح سے ان کو گرستار کیا گیا تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو یہ تمام چیزیں کوئی عام چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ مخصوص جو چیزیں عدالتیں ہیں مخصوص لوگ ہیں وہ اجنڈے کو ڈرائیو کرتے ہیں اب عدالت کی جانب سے میری اپنی وقالت میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ درخواست زمانت دائر کی گئی ہو اور اگر کوئی پیٹیشنل یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جو ہے وہ خطرہ ہے گرستاری کا خطرہ ہے اور ساری دنیا کو پتا تھا مجھے پتا ہے ان کو خود بھی پتا ہوگا کہ خطرہ ہے گرستاری کا کیونکہ یہ جس طرح سے بندلیتی کے ساتھ کیسز بنائے گئے ہیں تو اس کے یہ ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جج جو ہیں وہ کہیں کہ جناب میں آپ کو بیل نہیں دیتا یہ تو ایک ریلیف ہے یہ تو ہر شہری کا حق ہے جو شہری عدالت کے اندر پہن جاتا ہے عدالت تو کبھی دروازہ بند نہیں کرتی ہے لیکن یہاں عمران خان اور بی بی صاحبہ کے اوپر اس کیس کے اندر جب انہوں نے ہم نے بیل فائل کی تو بیل کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا صرف سمپل نوٹس بیجے گیا اور اگلے دن جو ہے وہ نیاب لے کے آ گیا کہ جناب ہم نے تو بارہ دولائی سے ان کا ورنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا تو یہ ساری چیزیں سیکرٹلی رکھی گئی ہیں اب اگر آپ نے اس قانون کو اس لیے رکھ لیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپلے سیاسی مخالفین کے خلاف پرچر کٹنے ہیں اور ان کو جو ہے آپ نے جلوں میں بند رکھنا ہے اور حکومت تو بار بار جو ہے وہ کہہ چکی ہے منیسٹرز کہہ چکی ہیں منیسٹرز کا کیا لینہ دینا ہے جب نیاب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو نیاب کے اندر ان کی کیسے انٹرفیرنس ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے اور عمران خان اور کی کو جیل کے اندر رکھیں گے تو منیسٹرز کے پاس کیا افتیار تھا اور کیا ان کی ایکسس ہے میں سوال کروں گا کہ وہ کیسے جانتے تھے کہ ہم نے رکھنا ہے نیاب نے رکھنا ہے تو آج معزیز جیٹس آئی بانک کی جانب سے کیا سوالات کیا گیا کیا استفسار کیا گیا دیکھیں جی وہ ظاہرہ آپ تو انیشیل ہیرنگ تھی تو مختلف جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے گئے ہماری طرف سے چارچیز جو ہے وہ پڑھ کر سنائے گی جو پچھلے کیس کا چارچ تھا اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی وہی ہیں یعنی الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنی آثورٹی کا میس یوز کیا اور آپ نے گیٹس لیے اور کیمت جائے وہ کم لگ رہا ہے اب اس الزام کی اوپر وہ ایک مکمل ٹرائل بھگت چکے ہیں اور اس کی چودان سال سزا بھی ہو چکے ہیں اور اس سزا کو سسپنڈ بھی کیا جا چکے ہیں جب اب وہ سسپنڈ ہو گئی ہے نیاب نے اس کیس کے اندر جو ہے جب اس کی سسپنشن سنٹینس ہوئی تھی سزا سسپنڈ ہوئی تھی تو نیاب نے آپ کے سامنے جا کے اس کو رزسٹ نہیں کیا کیونکہ یہ غیر قانونی ایک ٹرائل ہوا اب پھر سے آگئے ہیں اس کی کام کو لے کے تو یہ کتنی زفعہ اگر ایک سو آٹھ تحائف تھے ایک سو آٹھ میں میں سے اٹھان صرف خان صاحب نیو رکھے اور چوالیس تحائف وہ تھے جن کی ان کو پیریشیبل کہتے ہیں کہ جو خراب ہونے کی چیزیں تھیں جیسے کہ پھل فروٹ وغیرہ تھے تو چوالیس وہ آئیٹمز ہیں اور چولہ جوہاں وہ دوسری آئیٹمز ہیں جن کی قیمت پہ گئی تو یہاں اگر اس طرح سے چلے گا تو اس حساب سے تو یہ اٹھاون کیسز بنائے گی کب تک نوٹسز جاری کب تک کس تاریخ اور نوٹسز اگلے جمعرات کے لیے اگلے جمعرات تک تو یہ کب تک وائنڈ اب ہو جائے گئے یہ کیس کتہ اس کو جو ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی تھرسڈے کو اس قلد اوپر فیصلہ ہو اور پتہ چلے کہ یہ یہ جوکہ افطاری ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اچھے اس سے پہلے والی سماعات ہے جسس آمیر فاروق صاحب نے سنی اور ساتھ ہے سمن رفق تھی تو عمران خان صاحب نے ادم اعتماد کیا آج نیا بنچ بنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نئے بنچ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور جو فیصلہ ہے گا اس کا ماننا جائے گا دیکھیں اہم ریلیف جو ہے وہ ایک امپریشن ہے کہ یہ ریلیف ہمیں ملے گا جس لیے ہم مدد جاتے ہیں ہمارا ہماری ڈیمانڈ ایک ہے کہ انصاف ہو اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہم نے کوئی جرم کیا ہے یعنی عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ خود کہتے ہیں دو دن پہلے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر مجھے سزا دیں لیکن یہ جو اس طرح سے پولٹیکل بنیادے اوپر جھوٹے کیسز بنایا ہے عدد کیس آپ نے زندگی میں سنیا آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں کوٹس میں جاتے آتے ہیں آپ نے کبھی سنیا کہ عدد کیس اس طرح کا گھٹیا کیس بنایا گیا آپ نے کبھی سنیا کہ سائفر جیسا کیس بنایا گیا آپ نے کبھی سنیا کہ ایک کیس کی اوپر مکی کی اوپر پھر مکی ماری جائے یہ پھر وہ تماشا کیا ہو گیا جب کنٹینٹس ختم ہو گئے ہیں وہ تمام کیسز جو اتنے ان کے لیے خرچہ کیا گیا پروسیکوشن منگی ترین کی گئی اتنے انتظامات کیا گیا جب وہ ختم ہو گیا جب اس میں کچھ نہیں ہو رہا اب القادر کا کیس ہے اس کے اندر جتنے ان کے سٹار ویٹنسز تھے وہ تمام نے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں جس کے اندر خان صاحب کی اوپر یا بی بی کی اوپر کسی قسم کا کوئی جورن نہیں کلتا ان کے سٹار ویٹنسز تھے پرویس کٹا یہ پروسیکوشن خود اٹھ کے بعد میں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو آف سٹائل دیکلیئر کریں کس کا نا یہ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے جب ایویڈنس